برکے بعد آگے بڑھتے ہو سماجوادی پارٹی کے راشتے ادھاکش اکلیش یادف کا نیا آشیانہ اب آپ کو دکھاتے ہیں اتر پردیش کے پورو سیم اور سماجوادی پارٹی کے مخیہ اکلیش یادف اپنے نئے بنگلے میں شفٹ ہو گئے ہیں پچھلے ایک سال سے ان کا نیا آشیانہ بن کر تیار ہو رہا تھا یہ خاص ریپورٹ آپ دیکھیں ایک محل ہو سپنوں کا اکلیش یادو کا نیا آشیانہ ایک اے وکرما دیتی مارگ نیا ٹھیکانہ پتنی اور بچوں کے ساتھ کیا گرہ پرویش سپا سرکار جانے کے بعد سوہ دو سو سال میں اخلیش یادو تیسرا بنگلہ بدلتے ہوئے پھر سے وکرما دیتی مارگ پر لوٹ آئے ہیں اخلیش یادو نے پتنی اور بچوں کے ساتھ نئے آواز پر پوجہ آچنا کی اخلیش کا نیا بنگلہ سماجوادی پارٹی کاریالے سے بے حد نزدیک ہے اخلیش کا نیا گھر مکھے منتری کے سرکاری آواز کے پیچھے بنا ہے جس کے لیے دو ہزار پانچ میں قریب تیس ہزار ورکفٹ جمین خریدی تھی اخلیش یادو اس سے پہلے لکھنوں کے پانچ وکرما دیتی مارگ پر بنے سرکاری بنگلے میں رہ رہے تھے لیکن سپریم کورٹ نے یوپی کے سبھی پورو مکھے منتریوں کو سرکاری بنگلہ خالی کرنے کا آدیش دیا تھا جس کے بعد اخلیش اپنے پریوار سہیت وہاں سے چلے گئے اور انسل سٹی میں رہنے لگے اس دوران ان کا یہ نیا بنگلہ تیار ہو رہا تھا کچھ دن پہلے ملائم سنگھ یادو بھی اپنے نئے بنگلے میں شفٹ ہوئے ہیں امید اس بات کی بھی لگائی جا رہی ہے کہ اس بنگلے پر بھی کارکرتاؤں کا ایک بڑا حجوم آنے والے سمیں میں دیکھنے کو ملے گا اور اخلیش یادو یہاں پر پوری طرح سے شفٹ ہو گئے ہیں ان کی پتنی ڈمپل یادو کے ساتھ کل انہوں نے یہاں پر گریپ رویش کیا تھا اور اپنے بچوں کے ساتھ پوری طرح سے یہاں شفٹ ہو گئے ہیں اور آج جو رات بیتی رات ہے انہوں نے اپنے اسی نئے بنگلے میں گزاری ہے کیمرمن گورو کے ساتھ سیماب نقوی بھارت سمچار لکھنو